جو امریکہ میں اب ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد جو پاکستانی ڈائیسپورا ہے اور پاکستانی ڈائیسپورا کے حوالے سے آپ نے ایک کتاب بھی تحریر کیا اس وقت جو ٹرنڈز نظر آ رہے ہیں اس میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس ڈائیسپورا کی کیا کانٹریبیوشن ہوگی یا ویڈر دیویل ایکشلی کم انڈر پریشا نہیں اس وقت تو وہ سہمے میں ہم سہمے میں کیونکہ میں ابھی اس ڈائیسپورا کے حصہ ہوں اس وقت جو نہ صرف پاکستانی بلکہ مسلمان بالخصوص لیکن امیگرنٹ کمیونٹیز بالعموم کوئی بھی مائنورٹی کمیونٹی چاہے وہ سیاف عام ہوں چاہے وہ لیٹن امریکن ہوں وہ سہمے ہوئے ہیں کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ کا جو ریٹرک ہے وہ ایک الٹرا نیشنلسٹ ریٹرک ہے جو ایکسکلوجن کا ریٹرک ہے تو اس کی وجہ سے ایک ڈر ہے یقیناً اس کے ساتھ کچھ کوششیں ہوتی ہیں اپنی پوزیشن کو چینج کر لینے کی کوششن چینج ہو جائے گی کچھ نہ کچھ یا یہ سوچ لینے کی کہ ہاں کچھ ہوگا لیکن میرے ساتھ نہیں ہوگا اگر سختی ہوگی تو اس ساتھ والے پہ ہوگی میں بن جاؤں گا تو وہ تمام کیفیت ہیں لیکن ایک طرح سے اس وقت وہ ہولڈنگ پیٹن میں ہے جہاز کی طرح ویٹنگ پیٹن میں ہے کہ بیس جنوری جب وہ اپنی صدارت سنبھالتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے مثلا جو ذکر ہے مسلم ریجسٹری کا وہ بنتی ہے کہ نہیں بنتی وہ جو کہتے ہیں کہ جو ملک میں جن ممالک وہ انسیلز پروگرام تو ایک زمانے میں تھا جس کو اوباما صاحب کے دور میں ختم کیا گیا جی اوباما صاحب نے بالکل آخر میں آ کے ختم کیا اور ٹرم صاحب نے ابھی سے یہ کہہ دیا کہ نہ صرف میں اس کو واپس ریگ نائٹ کروں گا لیکن اب میں اس کو اور بڑھا دوں گا پھر وہ بات کرتے ہیں کہ ہم کچھ ممالک جہاں سے ٹیررزم ایکسپورٹ ہوتا ہے ان کے مطابق ان کے لیے جو سکروٹنی ہے اس کو اور زیادہ بڑھا دیں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس وقت اس ہولڈنگ پیٹن میں اس نوعیت سے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا لیکن میرے خیال میں ہم پبلکلی جو مرضی کہیں لیکن انڈیویجولی سہمے ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ جو سہمے ہوئے ہیں وہ جو نئی جنریشن ہے جو اس وقت بچے ہیں ان لوگوں کے جو سکولوں میں ہیں یا کالیج سٹارٹ کر رہے ہیں یا بالکل سکول سٹارٹ کر رہے ہیں ان کی طرف سے جو ایک ریٹرک آ گئی ہے ایکسکلوجن کی اس سے میرے خیال میں ایک بہت بہت ایک نیگٹیف کیفیت ہے جو کم از کم میں نے پچھلے پچیس سال میں امریکہ میں نہیں دیکھی اچھا اب تھوڑے سی بات کر لیتے ہیں جو ٹرنڈز ہیں ہارڈکور سیکیورٹی کے حوالے سے اس کے اندر یہ چیزیں بھی ظاہر ہیں آجاتی ہیں کہ اگر مثال کے طور پر یہ ریجسٹری کا معاملہ ہوتا ہے اگر جو نون وائٹس جو ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کی کاروائی ہوتی ہے پھر اس کا ایک رد عمل بھی آ سکتا ہے اس کا اثر بھی ایک ہارڈکور سیکیورٹی بھی پڑھ سکتا ہے لیکن اس سے قطع نظر جو اس وقت جو تین جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں پولز آئی ووڈ سے فر وونٹ آف بیٹر وورڈ کہ جس میں امریکہ ہے جس میں چین جو ہے وہ ایک اوبرتی بھی طاقت ہے اور روس جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو پار کو پروجیکٹ کر رہا ہے اس کا جو ہے وہ ویسٹ میں بھی نیرے برارڈ ہے اس کا ساؤت میں بھی نیرے برارڈ ہے اور روس اور چین کے آپس میں ایک سٹریٹیجک پارٹنرشپ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ برارڈلی دوہزار سترہ اور بیانڈ دیٹ آپ کو کس قسم کی جو ہے وہ کس قسم کے اتحاد نظر آ رہے ہیں آپ ہم نے جو بالکل شروع میں بات کی تھی کہ ہر سال ایک ہی طرح ختم ہوتا ہے تو اس سے اگر میں ایک اس میں کیویا ڈالوں کہ ایک طریقے سے دوہزار سولہ جو تھا وہ بہت مختلف سال تھا پچھلے کئی سالوں سے اس لیے نہیں کہ حالات جو تھے جو ایونٹس تھے وہ بہت زیادہ مختلف تھے لیکن جو ایونٹس کی کونفلونس تھی ان کا جو ساتھ آنا تھا وہ ایک طرح سے مختلف نظر آتا تھا اور میری نظر میں یہ وہ سال ہو سکتا ہے سال جو ہے وہ ایک عبرٹری چیز ہے ہم نے وقت کو ناپنا ہے تو ہم نے سال بنا دیا وہ ایسا تو نہیں ہے کہ زیرو میٹر ہو جاتا ہے پہلی جنوری کو لیکن تو دی ایکسٹینٹ یہ ٹائم کا پیمانہ ہے اس میں بہت سی چیزوں کی ایک ایسی کونفلونس ہوئی کہ میرے خیال میں جیو پولٹیکل جیو سٹوٹیجک نقشہ ہے دنیا کا وہ اگر تبدیل نہیں ہوا تو وہ فلکس میں ہے اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سوال کا میرے پاس جواب نہیں ہے کیونکہ اس وقت جو ہے آپ سمجھیں کہ وہ تمام کے تمام جو چیز ہے اس کو ہوا میں پھینگ دیا گیا ہے اور اس وقت یہ تائین نہیں ہو سکتا کہ کون سا مہرا جو ہے وہ کس جگہ آ کے بیٹھے گا اور جو تینوں آپ نے ملکوں کا نام لیا وہ تینوں اس وقت امنس فلکس میں ہیں اور جہاں تک ایک دوسرے سے ان کی بات چیت بھی ہے تو ایک وہ جس کو مین لف کہتے ہیں وہ پیوٹن اور ٹرمپ صاحب کی ٹویٹس پہ چلتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے نہیں ٹھکتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ گرینڈ الائنس یقیناً بن جائے دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ چین اور ریشیا جو ہے وہ کئی چیزوں پہ اب تو سیپک کا بھی حوالے سے بات ہوتی ہے کہ شاید کوئی سانجھے داری ہو لیکن میرے خیال میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سٹریٹیجک شفٹ ایسا ہی ہو کیا ہیں وہ اپنے آپ کو پوزیشن کر رہے ہیں اور میرے خیال میں ایک دوسرے کو انہوں نے سگنل یہ دے دیا ہے کہ ہم اب ایک سٹریٹیجک کانفلکٹ چاہے وہ آرمڈ کانفلکٹ نہ ہو کہ زون میں ہیں ویر گلوز آر آف اور ہم تینوں کوشش کریں گے کہ ہم ایز مچ آف دس ورلڈ کو ہتھیا سکیں ان اوے آپ کہہ سکتے ہیں کچھ لوگ یقینان کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی جو آمد ہے وہ شاید امریکن ڈیکلائن کی نشان دے ہی ہو اس لیے نہیں کہ ان کی پولیسیز کی وجہ سے ڈیکلائن ہو لیکن اس کی ایک علامت ہے جو آپ پیوٹن میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ریوائیول آف سوویٹ پولیٹکس ہے اور سوویٹ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں نام رشن کے بجائے کہ ایک تو پیوٹن ساتھ کی اپنی جو ہسٹری ہے ہی برنگز ایک سرٹن ورلڈ ویو اور اس کو انہوں نے اپلائی کیا اور وہ کرائمیا اب وہ لگتا ہے ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ تھا لیکن وہ ایک بہت بڑی چیز تھی کہ ایک واپس ایک پولیٹکس کی طرف آئیں اگر آپ سیپک والے سے دیکھیں تو جیسے ہم نے پہلے بھی بات کیا وہ سیپک کوئی پاکستان چائنا کا نہیں ہے خالی ایک پروجیکٹ وہ ایک بہت گرانڈ ایمبیشن جو ہے ون بیلٹ ون روڈ کی جو چائنیز ایمبیشن ہے اس کا حصہ ہے ایک چوتھا پلیئر ہے جو ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے اور شاید ہماری باعث جو بھی ہو لیکن وہ پلیئر اس گیم میں کھیلنا ضرور چاہتا ہے اور یہ تینوں جو پلیئرز ہیں چائنہ رشیا امریکہ وہ اس پلیئر کی اہمیت کو ضرور سمجھتے ہیں لیکن ابھی تک شاید یہ تائیو نہیں کر سکے کہ وہ چوتھا پلیئر ہے یا ساڑھے تین نمبر پر اور وہ پلیئر ہے انڈیا انڈیا جو ہے وہ ایک بلین سے زیادہ لوگوں کا ملک ہے ایک فاس گروئنگ میسیو اکانومی اور اس کا بھی ایک بہت بڑا رول ہوگا اس نئے نقشے میں تو میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شاید لازٹ ٹائم آئی فیلٹ لائک دس واز جب برلین وال گری تھی اور یہ شاید اسی کا تسلسل ہے کہ اس کے بعد سے ہم اس کیفیت میں تھے کہ نیا ورلڈ آرڈر کیا ہے یہ ہمیں پتہ لگیا کہ جو ایک پرانا تھا کہ جی سوویٹ یونین اور امریکہ ہے وہ تو چلا گیا لیکن اس کے اندر ایک جو برلین وال کی جو فال تھی اس میں ایک پوزیٹیوٹی تھی اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے اندر نیگیٹیوٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ووڈیو اگری ویڈاٹ ایڈو اگری ویڈاٹ میرے خیال میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے اور ہمارے جیسے ملکوں کے لیے خصوصاً ہیں لیکن ان ملکوں میں بھی انسرٹنٹی کی جو نیگیٹیوٹی ہے اور جو خوف ہے اس کی وجہ سے وہ زیادہ ہے اور ایک اور جو چیز ہے جس کا عموماً ذکر ہوتا ہے جو میرے خیال میں اس میں پلے کرتی ہے وہ بریکسٹ جو ووٹ ہوا برطانیہ میں اور اس کے بعد ہم نے یورپ میں ایک لہر دیکھی کہ جو ای یو کی ایکسپیرمنٹ ہے وہ ختم نہیں ہوئی it's not dead and it may not die but it isn't what it used to be وہ جو اس کا رومانس تھا وہ ہٹنا شروع ہو گیا تو اگر آپ اس کو بھی دیکھیں کہ جو جو میجر فورسز تھیں جنہوں نے دنیا کو ڈیفائن کیا ہوا تھا ایک وہ جو آپٹیمزم آیا برلن وال کے گرنے کے بعد دوسرا جو جو گلوبلائزیشن کے ساتھ ایکانومی جو تھی وہ سٹریٹیجکلی سب سے اہم چیز ہو گئی اور تیسری یہ جو ای یو قسم کی ایکسپیرمنٹ سے کہ جی دنیا جو ہے ملک کام کر سکتی ہے وہ تمام ہلکی ہلکی کرمبل ہو رہی ہیں اور that is going to define the security conversation اچھا اس میں اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایک حوالے سے جو یورپین یونین کا تجربہ ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے ظاہر ہے can't know about this لیکن اس کا جو پپیچل پیس کا جو مضمون ہے اور اس کے اندر جو اس نے جو بات کی ہے اس کے حوالے سے ایک جو اشتراک کی وہ بات کرتا ہے وہ ہمیں یورپین یونین میں جو ہے وہ نظر آیا لیکن آپ سمجھتے ہیں جیسے میں نے کہا میں نے دوہزار چودہ میں ایک مضمون تحریر کیا تھا اس کا عنوان تھا پپیچل کانفلکٹ اور میں نے کہا کہ میں نے کہا میں نے کہا کانشین پیچل پیس کی طرف پپیچل پیس تھیم کہ اب ہم پپیچل کانفلکٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ جس میں بین و ریاستی جو کانفلکٹس ہیں وہ بھی غیر ریاستی اور ریاستی کانفلکٹس بھی ہوں گے غیر ریاستی اور غیر ریاستی کانفلکٹس بھی ہوں گے اور جو فیزیکل جو ورلڈ میں جو لڑائی ہے اس کے علاوہ جو ورچل ورلڈ میں جو لڑائی ہے وہ خواہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو خواہ وہ سائبر اٹیکس کے ذریعے ہو سو اس میں اگر سیناریو بلڈنگ کریں تو بہت ساری جو ہے وہ پیچیدگی ہمارے سامنے آتی ہے اور بہت ساری جو ہے وہ بے یقینی جو ہے اس کا بھی ہمیں سامنہ کرنا پڑتا ہے بالکل اور جو سیناریو میں آپ شروع کرتے ہیں ایک بیس لائن سے تو اس سال نے یہ کیا کہ بیس لائن کو درم بھرم کر دی اب ہمارے پاس بیس لائن نہیں ہے کہ ہم کہاں سے شروع کریں ہم پری بریکسٹ بیس لائن سے شروع کریں یا پوسٹ ٹرمپ بیس لائن سے شروع کریں کیونکہ دونوں جو ہیں وہ مشکل ہو گئے ہیں آپ نے کانٹ کا ذکر کیا میں جیسے آپ نے ذکر کیا تو مجھے ایک اور خیال آیا دوست ہے ہمارے فرانسس فوکویاما جنہوں نے بڑے دبنگ طریقے سے کہا جی ہسٹری ختم ہو گئی end of history تو you know that was another of those ideas کہ جی اب ایک ہی چیز تھی جو ہسٹری کو پروپیل کر رہی تھی اور وہ نکل گئی ہے اور ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ this was not a statement of prediction it was a conceptual framework of what might happen لیکن وہ والا تو ایک طرف ہو گیا کہ end of history کیا ہسٹری تو آج کل overdoze پہ ہے ہسٹری تو آج کل جو ہے وہ overdrive پہ ہے دوسری طرف سیم ہنٹنگٹن جن کی جو پہلے مضمون آیا اور پھر کتاب آئی clash of civilization اور اس پہ میرے ایسے لوگوں کو اتراز بھی ہوا کہ آپ ایک طرح سے encourage کر رہے ہیں لیکن اگر ہم آج بیٹھ کے دیکھیں تو آپ کو وہ civilizational pull جو ہے سیم ہنٹنگٹن سیمس to have the last laugh he seems to have the last laugh لیکن I don't think he will be laughing کیونکہ ان سے میری یقینا اس پہ گفتگو ہی تھی جب وہ حیات تھی جب وہ لیکچر دیتے تھے as an audience member he did not وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے اور ان کو ان کے جو خدشات ہیں وہ نہ صرف ابھی تک تو لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ اسلامی ایکسٹریمزم جس کو یہ اسلامی ایکسٹریمزم یا یہ جو آئیسس قسم کے گروپس ہیں لیکن امریکہ میں جو civilizational pull ہے جس کی وجہ سے ٹرمپ آئے ہیں بھارت میں جو ایک civilizational pull موڈی صاحب نے بنا دی ہے ہندو توا کے ساتھ اور چائنہ بھی ایک civilizational pull سے آ رہا ہے تو اب یہ definition of the new fault lines جو ہے اور وہ میرے خیال میں بہت ایک تشویشناک اس لیے ہے کہ اگر اگر یہ خدشات صحیح ہیں تو we will look back at the last 30 years as the golden years صحیح اس میں مجھے یہ بتائیے کہ جو inclusive patterns تھے معاشرتوں کے اور ریاستوں کے بھی اور خاص طور پہ وہ ریاستیں جو کہ diverse ہیں جن میں بہت سارا جو ہے وہ مختلف ethnicities languages یہ اس میں جو بنیادی جو چیز جو glue تھی جو ان کو جوڑ کے رکھ رہی تھی وہ inclusion تھا اب یہ جو چیز جو ہم exclusionary discuss دیکھ رہے ہیں اور جس میں ultra nationalist discuss بھی آ رہا ہے اس سے آپ کو لگتا ہے کہ ریاستوں میں ایک جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا عمل بھی شروع ہو سکتا ہے بالکل inclusion جو تھا میرے خیال میں نہ صرف second world war کے بعد بلکہ شاید پہلی world war کے بعد سے پہلی جنگ عظیم کے بعد سے ایک طرح سے پہلے ایک aspiration تھی اور پھر ایک project تھا اور کہ inclusion اچھی چیز ہوتی ہے diversity اچھی چیز ہوتی ہے آپ نے خیال رکھنا ہے اپنی minorities کا ایک طرح سے یہ ایک baseline پھر بن گئی تھی ایک ایسی چیز بن گئی تھی جو قابل بحث نہیں تھی اس کو at least کاغذ پہ آپ کو ہر ایک کو کہنا ہوتا تھا وہ نہ صرف قابل بحث بن گئی اور یہ ہم نے فلیپینز میں دیکھا ڈوٹرٹے کے ساتھ یہ ہم نے موڈی صاحب کے ساتھ دیکھا یہ ہم نے ٹرمپ صاحب کے ساتھ دیکھا یہ ہم نے برگسٹ میں دیکھا کہ نہ صرف وہ ایک قابل بحث چیز بن گئی لیکن اپنا nationalist جھنڈا اٹھا لینا جو دوسری جنگ عظیم کے بعد بڑی ایک غلط چیز سمجھی جاتی تھی دونوں کیمپس میں سوویٹ کیمپ میں بھی اور پرو امریکن کیمپ میں بھی وہ ایک طرح سے نہ صرف فیشن میں آیا بلکہ وہ پاور میں آ گیا اس کا ایک اور ایک بین الاقوامی پہلو بھی ہے ایک تو آپ نے بات کی نا کہ within countries جو ہے جب societies اب آپ کی اور یہ ایک ایسے وقت پہ آ رہا ہے جب global mobility اتنی ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے نہیں جا سکتے جہاں آپ کو صرف ایک قسم کے لوگ ملے میں وہ مزاک کرتا ہوں کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں آپ کو کم از کم ایک پاکستانی اور ایک سکھ ٹیکسی ڈرائیور ضرور ملے گا تو اس ٹائم پہ یہ ہونا ایک بلکل مختصر سی بات ایک question mark جو اور آ رہا ہے جو inclusion کے حوالے سے وہ United Nations پہ آ رہا ہے United Nations بھی ایک experiment تھی اور اس experiment سے ہمیں سے کوئی خوش نہیں تھا لیکن یہ جو پچھلے ہفتے ووٹ ہوا اسرائیل والا اس کے بعد جو ریٹرک آئی ہے اس سے ایک تشویش یہ بھی آتی ہے کہ یہ experiment بھی کہیں crumble نہ ہو جائے خصوص لیکن immigrant communities بالعموم کوئی بھی minority community چاہے وہ سیافہام ہوں چاہے وہ Latin American ہوں وہ سہمے ہوئے کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ کا جو ریٹرک ہے وہ ایک ultra nationalist ریٹرک ہے جو exclusion کا ریٹرک ہے تو اس کی وجہ سے ایک ڈر ہے یقیناً اس کے ساتھ کچھ کوششیں ہوتی ہیں اپنی پوزیشن کو چینج کر لینے کی یا یہ امید رکھ لینے کی کہ ان کی پوزیشن چینج ہو جائے گی کچھ نہ کچھ یا یہ سوچ لینے کی کہ ہاں کچھ ہوگا لیکن میرے ساتھ نہیں ہوگا اگر سختی ہوگی تو اس ساتھ والے پہ ہوگی میں بچ جاؤں گا تو وہ تمام کیفیت ہیں لیکن ایک طرح سے اس وقت وہ holding پیٹن میں ہے جہاز کی طرح waiting پیٹن میں ہے کہ 20 جنوری جب وہ اپنی صدارت سنبھالتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے مثلاً جو ذکر ہے مسلم ریجسٹری کا وہ بنتی ہے کہ نہیں بنتی وہ جو کہتے ہیں کہ جو جو ملک میں جن میں نہیں دیکھی اچھا اب تھوڑے سی بات کر لیتے ہیں جو ہارڈکور سیکیورٹی کے حوالے سے اس کے اندر یہ چیزیں بھی ظاہر ہیں آ جاتی ہیں کہ اگر مثال کے طور پر یہ ریجسٹری کا معاملہ ہوتا ہے اگر جو non-whites جو ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کی کاروائی ہوتی ہے پھر اس کا ایک رد عمل بھی آ سکتا ہے اس کا اثر بھی ایک ہارڈکور سیکیورٹی بھی پڑھ سکتا ہے لیکن اس سے قطع نظر جو اس وقت جو تین جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں پولز آئی ووڈ سے فر وونٹ آف افر بیٹر وورڈ کہ جس میں امریکہ ہے جس میں چین جو ہے وہ ایک اوبرتی بھی طاقت ہے اور روس جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو پار کو پروجیکٹ کر رہا ہے اس کا جو ہے وہ ویسٹ میں بھی نیر ابرارڈ ہے اس کا ساؤت میں بھی نیر ابرارڈ ہے اور روس اور چین کے آپس میں ایک سٹریٹیجک پارٹنرشپ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ برادلی دوہزار سترہ اور جو امریکہ میں اب ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد جو پاکستانی ڈیاسپورا ہے اور پاکستانی ڈیاسپورا کے حوالے سے آپ نے ایک کتاب بھی جو ہے وہ تحریر کی اس کو جو اس وقت جو ٹرنڈز نظر آ رہے ہیں اس میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس ڈیاسپورا کی کیا کانٹریبیوشن ہوگی یا ویدر دی ایکشلی کم انڈر پریشا نہیں اس وقت تو وہ سہمے میں وہ کیا ہم سہمے میں کیونکہ میں ابھی اس ڈیاسپورا رکھا ہے اس وقت تو نہ صرف پاکستانی بلکہ مسلمان بلکہ ممالک وہ نسی ایز پروگرام تو ایک زمانے میں تھا جس کو اوباما صاحب کے دور میں جو ہے وہ ختم کیا گیا جی اوباما صاحب نے بالکل آخر میں آ کے ختم کیا اور ٹرمپ صاحب نے ابھی سے یہ کہہ دیا کہ نہ صرف میں اس کو واپس ریگ نائٹ کروں گا لیکن اب میں اس کو اور بڑھا دوں گا پھر وہ بات کرتے ہیں کہ ہم کچھ ممالک جہاں سے ٹیررزم جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے ان کے مطابق ان کے لیے جو سکروٹنی ہے اس کو اور زیادہ بڑھا دیں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس وقت وہ اس ہولڈنگ پیٹن میں اس نوعیت سے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا لیکن میرے خیال میں ہم پبلکلی جو مرضی کہیں لیکن انڈیویجولی سہمے ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ جو سہمے ہوئے ہیں وہ جو نئی جنریشن ہے جو اس وقت بچے ہیں ان لوگوں کے جو سکولوں میں ہیں یا کالیج سٹارٹ کر رہے ہیں یا بالکل سکول سٹارٹ کر رہے ہیں ان کی طرف سے جو ایک ریٹرک آگئی ہے ایکسکلوجن کی اس سے میرے خیال میں ایک بہت بہت ایک نیگٹیف کیفیت ہے جو کم از کم میں نے پچھلے پچیس سال میں اور بیانڈ ڈاٹ آپ کو کس قسم کی جو ہے وہ کس قسم کے اتحاد نظر آ رہے ہیں ہم نے جو بالکل شروع میں بات کی تھی کہ ہر سال ایک ہی طرح ختم ہوتا ہے تو اس سے اگر میں ایک اس میں کیویا ڈالوں کہ ایک طریقے سے دو ہزار سولہ جو تھا وہ بہت مختلف سال تھا پچھلے کئی سالوں سے اس لیے نہیں کہ حالات جو تھے جو ایونٹس تھے وہ بہت زیادہ مختلف تھے لیکن جو ایونٹس کی کونفلونس تھی ان کا جو ساتھ آنا تھا وہ ایک طرح سے مختلف نظر آتا تھا اور میری نظر میں یہ وہ سال ہو سکتا ہے دیکھیں سال جو ہے وہ ایک عبرٹری چیز ہے ہم نے وقت کو ناپنا ہے تو ہم نے سال بنا دیا وہ ایسا تو نہیں ہے کہ زیرو میٹر ہو جاتا ہے پہلی جنوری کو لیکن ٹو دی ایکسٹینٹ یہ ٹائم کا پیمانہ ہے اس میں بہت سی چیزوں کی ایک ایسی کونفلونس ہوئی کہ میرے خیال میں کہ جیو پولیٹیکل جیو سٹریجک نقشہ ہے دنیا